آج ہم آپ کو پریکٹیکل وضو کا طریقہ سنت طریقہ کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے وضو کا مکمل طریقہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائیں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وضو کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا وضو میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا پھر وضو نہیں ہوتا پھر نماز نہیں ہوتی کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے تو اس لئی سب سے پہلے اگر آپ کا وضو درست نہ ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہ ہوگی اس لئی خاص کر کے وضو کو سمات کریں اچھی طریقہ سے سن لیں سمجھ لیں دیکھ لیں پریکٹیکل میں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے دل میں ارادہ کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ گٹو تک اس طریقہ سے ہاتھ دھونا میں آپ کو بتاتا ہوں دھوکر دیکھیں سب سے پہلے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا اچھی طریقے سے اور یہ اونگلیوں کی بیچ کے جو درارے ہیں یہ خالی جگہ اس کا خلال کر لینا کیونکہ خاص کر کے سردیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جگہ خوش کر رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں اگر ہم اس کا خلال نہیں کرتے ہیں تو ہماری جگہ خوش کر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وضوح نہیں ہو پاتا ہے تو خاص کر کے یاد رکھیں اس کا اچھی طریقے سے گٹو تک ہاتھ دھو کر اور پھر اس کے بعد میں خلال ضرور کر لیں خلال کر لیں اس کے ساتھ میں اگر خلال کر لیں گے تو آپ کے اچھی طریقے سے ہاتھ دھول جائیں گے یہ ہمارا ایکشٹیف ہو گیا پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس میں مصباک ہو تو مصباک کر لیں وردہ انگلی سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو تین مرتبہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے گلالے کے ساتھ کریں یہ آپ کی تین طریقے تین مرتبہ کلی اگر دانتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی ہو تو اس کو ضرور نکال لیں کوئی وٹی کریشے رہ گئے ہو تو اس کو ضرور نکال لیں کہ ایسا نہ ہوا آپ کے موں میں رہ جائے پھر آپ نماز پڑھیں یا بذہر کے بعد نماز پڑھیں تو اس کے بعد میں آپ کے ذہن میں بار بار اس کا خیال آئے جس کی وجہ سے آپ کے نماز میں کمی ہوگی آپ نے یہ کر لیا اچھی طریقے سے کلی کر لیں تین مرتبہ پھر اس کے بعد میں تین مرتبہ سی دہا سے ناک میں پانی چھوائیں یہ اس طریقے سے پھر آپ ناک چھنک لیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ دائنے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی کو ناک میں ڈال لیں ساف کر لیں اچھی طریقے سے صرف پانی چڑھانے کے بعد جلدی جلدی سے آپ چھہنگولی جو اس کو بولا جاتا ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سے نکال لیں اگر آپ کی ناک میں کچھ پہلے سے ریٹ بغیرہ جمی ہو تو اس کو ضرور نکال لیں اچھی طریقے سے آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا لیں اور پھر اس کے بعد میں اچھی طریقے سے ناک کو شنک لیں اگر شنک لیں گے اگر کوئی اس میں چیز رہ گئی ہوگی تو وہ نکل کر بہار آ جائے گی یہ آپ کو چہرہ دھونا ہے اچھی طریقے سے وہ بھی کہا یہاں ماتھے کے جو بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ نیچے کے بال اگنے کی جگہ ہڈی تک اور ایک کان کی لہو سے دوسرے کان کی لہو تک میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں شنکل بیش ٹپ اس کو دھان سے دیکھیں اس طریقے سے اور اگر آپ کی داڑی زیادہ گھنی ہے تو آپ اس کا خلال ضرور کر لیں اچھی طریقے سے پانی وہاں تک پہنچا دیں اس طریقے سے آپ اچھی طریقے سے پانی اونچے کی خال تک اور پالوں کے اس طریقے سے بھگونے پھر اس طریقے سے خلال کریں اس طریقے سے آپ داڑی کا خلال کر لیں یہ ہے داڑی کا خلال اس طریقے سے آپ داڑی کا خلال کر لیں اگر آپ پانی نہ پہنچا ہو تو آپ اچھی طریقے سے پانی پہنچا لیں اپنے اچھے طریقے سے چہرے کو دھر لیا پھر اس کے بعد میں آپ کوہنیوں سمیت پانی لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اب تین مرتبہ پانی لے لیں پھر کیا ہوتا کچھ لوگ غلطی ہیں یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ پانی لینے کے بعد پانی لے کر ہی چھوڑ دیتے ہیں مسا کرنے لگتے ہیں آپ یاد رکھیں سردی کے موسم میں خاص کر کے آپ کے جو چہرے کی چمڑی یا جو بھی جسمی کی چمڑی ہوتی وہ خوشک ہو جاتی ہے پانی نہیں پہنچ پاتا اس لئے آپ اچھی طریقے سے اس طریقے سے بھی کر لیں تو بہتر رہیں چاہیں تو پانی بھی اس طریقے سے کر لیں بہتر رہے گا یہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے گی پھر اس کے بعد میں مسہ پر آتے ہیں تو مسہ میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں چوتھائی سر کا مسہ جو ہے اس میں غلطی بالکل نہ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں یوں لیتے ہیں اور اس طریقے سے مسہ کر دیتے ہیں یہ مسہ نہیں ہوتا چوتھائی سر کا مسہ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تین انگلیوں کو ملانا ہے یہ دو انگلی انگوٹھے اور پہلی انگلی کو شہدبالی انگلی کو چھوڑ دینا ہے تین انگلیوں کو ملا لینا ہے پھر اس کے بعد میں یوں کرنا ہے یہاں سے لے کر جانا ہے اور یہاں یہاں پر چھوڑ دینا پھر اس کے بعد میں یوں لے کر آنا ہے آپ کی یہ ہو گئے پھر اس کے بعد میں یوں انگلی کو کانوں میں ڈال لینا ہے اچھی طریقے سے پھر یہ انگوٹھوں کو یوں کر لینا ہے یہ جو ہاتھ کی پیٹ ہے اس کو یوں کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپ کا چوتھائی سر کا مسہ ہو گیا اس میں غلطی بالکل نہ کریں نہ تلالی پھر اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ کو سب سے پہلے سیدھے پاؤں کو دھونا ہے سیدھے پاؤں کو اس طریقے سے دھونے آپ کو پھر اسے انگلیوں کا بھی خلال کر لینا با یہاں سے اس طریقے سے اس میں بھی وہی شرط اور وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سردی کے موسم میں خوشکی کی وجہ سے ہمارا ہماری چمڑی رہ جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے وضوح میں کمی رہ جاتی ہے یہ آپ کا پورا وضوح کا مکمل طریقہ اور اس میں کچھ چیزیں خاص کر کے یاد رکھیں آپ وضوح سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنے ارادہ کر لیں دل میں اور یہ ارادہ کریں کہ اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں نماز کیلئے کرنے ہیں تو آپ کے لئے باعث برکت بھی ہوگا اور سباب کا عجل بھی ہوگا ملتے ہیں جب تک کہ اگری ویڈر میں آگے دوست احباب میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ وضوح کا مکمل طریقہ ہے اس سے لوگوں کی اگر کوئی خامی غلطی ہوگی تو ان کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہوگا ملتے ہیں جب تک